السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وآصہابہ ومنتبیہم بحسان اللہ ومددین اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدْدَّكِرِ محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقاتوں میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ قرآنِ کریم کو سمجھنا اور قرآنِ کریم کی سمجھ حاصل کرنا اور سمجھ کر اس کی آیات میں غور و فکر کرنا اور عمل کرنا یہ اس امتِ مسلمہ کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے لیکن آج کی اس مجلس میں اس تعلق سے آپ سے گفتگو ہوگی کہ کیا قرآنِ کریم کا سمجھنا اور اس کی فہم حاصل کرنا انتہائی دشوار ہے مشکل ہے آیا یہ کتاب جن انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے کیا یہ کتابِ الہی ان انسانوں کی فہم سے اور ان کی سمجھ سے بالاتر ہے آنے والی کچھ ملاقاتوں میں انشاءاللہ اور آج کی اس ملاقات میں اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اور ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں انعامات کیے ہیں بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ان انسانوں کو نوازہ ہے اور اس بات کا اظہار اللہ رب العزت نے خود بھی کیا ہے اور فرمایا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت کے اتنے زیادہ احسانات ہیں انعامات ہیں اور اس کی ان نوازشیں ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی ان نوازشوں کو ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار میں نہیں لاسکتے ہیں ہماری اور آپ کی گنتی اللہ رب العزت کے احسانات کا یہ ہاتھا نہیں کر سکتے ہیں اتنے احسانات اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر کیے ہیں انہی نوازشوں میں سے انہی احسانات میں سے اللہ رب العزت کا ایک عظیم احسان ہے اس کا ایک عظیم انعام ہے اس انسانیت پر وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام سے نوازہ ہے جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں پر یہ احسان کیوں کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے اسی کتاب کے بیشتر مقامات پر ذکر فرما دیے تاکہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرسکیں اس لئے اللہ رب العزت نے یہ کتابِ الٰہی اور اپنا آخری پیغام اس امت کو عطا کیا ہے اور اس امت کی افراد کو اپنے اس ہدایت نامے سے نوازہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اور سالہا سال سے یہ عرصہ بہت لمبا ہو چکا ہے انسانوں نے اور بالخصوص ہم مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ناقدری کی ہوئی ہے اس نعمتِ الٰہی کا جس طریقے سے شکریہ دا کیا جانا چاہیے تھا انسانوں کی جانب سے یا کم از کم مسلمانوں کی جانب سے اس طریقے سے اس نعمتِ الٰہی کا شکریہ مسلمان بہت زمانے سے ادا نہیں کر رہے ہیں اور موجودہ حالات میں بھی ہماری یہ کوتہی جاری اور ساری ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی جو نعمت جس قدر عظیم ہوتی ہے اس کی شکر گزاری بھی اتنی ہی عظیم ہونی چاہیے اور اگر اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے ناقدری کی جاتی ہے تو اس کی سزا بھی اللہ تعالی اتنی ہی سخت دیتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا اَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کروگے اور ان عظیم نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت یہ کلام الہی ہے قرآن ہے اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کروگے تو میں اور نعمتوں سے تم کو نواز ہوں گا میری نوازشیں اور زیادہ تمہارے اوپر ہوں گے میرے حسانات کا دائرہ اور وسیح ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی کسی عظیم نعمت کی ناشکری کی ناقدری کی تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٍ اور اگر تم نے میری نعمت کی ناقدری کی ناشکری کی تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا عذاب انتہائی سخت ہے چونکہ یہ امت ایک لمبی مدت سے کتابِ الٰہی جو اللہ کا اس امت پر عظیم احسان ہے عظیم انعام ہے اکرام ہے اس نعمتِ الٰہی کی مدتوں سے ناشکری ناقدری کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلت میں مبتلا ہیں خاری میں مبتلا ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اللہ رب العزت نے اس کتابِ الٰہی کے ذریعے سے جنہوں نے اس کتاب کی قدر کی اور اس کی قدر کو پہچانا اس کو پڑھنا سیکھا اس کو سمجھا اس پر عمل کر کے دکھایا اللہ رب العزت نے ان کو عزت سے نوازا اس دنیا کی اندر اور دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے دنیا سے لیکن ہم نے اور آپ نے اور اس امت کے لوگوں نے اس نعمت کو نہیں پہچانا اس کی قدر نہیں کی جیسی قدر کی جانی چاہیے اسی لئے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر قرآن پر ان کا ایمان تھا یقین تھا وہ اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے اس لئے باعزت ہو کر دنیا میں رہے اور آخرت نبی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو باعزت فرمائے گا عزت عطا کرے گا اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآنوں کا لیکن ہماری حالت کیا ہے ہماری کیفیت کیا ہے ہم نے جب سے اس قرآن کو چھوڑا ہے ہم زلت اور پستی کے غار میں ڈھکیل دئیے گئے ہیں کہیں سے ہمارے اوپر مدد نہیں آ رہی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ ہماری زلت کا سبب کیا ہے ہماری رسوائی کا سبب کیا ہے ہماری پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں ہم اس سے اچھی طرح سے آگاہ بھی ہیں باخبر بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے ذریعے سے ہم کو آگاہ کر رکھا ہے میں نے اس سے پہلے تفسیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو روج بلندی ترقی عطا کرے گا یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو پڑھیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے غور و فکر کریں گے اور اس کے عالمی پیغام کو اس عالمی مشن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہیں آپ نے فرمایا وَاِيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ذلت عطا فرمائے گا پستی میں ڈھکیل دے گا پسمانگی میں ڈال دے گا دنیا اور آخرت میں تحقیقیں جتنے راستے ہو سکتے ہیں جتنی راہیں ہو سکتی ہیں اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں وہ ترقی کی ساری راہیں ان کے اوپر بند فرما دے گا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری پستی کا ہماری ذلت کا سبب یہ کتابِ اللہی ہے اس عظیمِ نعام اور احسان کا شکریہ اس امت کو ادا کرنا چاہیے تھا اور اس کا صحیح شکریہ یہ تھا کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں ہم اس کتاب کو سمجھتے ہیں ہم اس کتاب پر غور و فگر کرتے اس کتاب پر عمل کرتے اس کتاب کو سیکھتے اس کتاب کو سکھاتے اور اس کتاب کے پیغام کو دنیا کے سارے انسانوں تک عام کرنے کی کوشش کرتے تب ہمیں یہ کامیابی مل سکتی تھی لیٰذا یہ کتابِ الٰہی اللہ رب العزت نے ہمیں اس لئے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں لیکن موجودہ حالات میں یا بہت زمانے سے یہ امت اس کتابِ الٰہی کا حق ادا نہیں کر رہی ہے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کیوں نازل فرمایا ہے اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی ہے مشہور آیت شہر رمضان رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں یہ کتاب نازل کی گئی ہے یہ قرآن اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے رمضان کے سب سے افضل مہینے میں اللہ تعالی نے اس کتابِ الٰہی کو نازل فرمایا ہے اور جس رات میں نازل فرمایا ہے اس کو سب سے بہتر رات دنیا کی قرار دیا گیا ہے لیکن کس لیے مقصد کیا تھا اس کتابِ الٰہی کے نازل کرنے کا حدل للناس یہ کتابِ الٰہی سارے انسانوں کے لیے سرابہ ہدایت ہے سارے انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے آپ سوچیں غور و فگر کریں کہ ایک کتاب اللہ تعالی سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے کیا وہ کتاب ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی سمجھ ہی میں نہ آئے کیا یہ کوئی جادو کی کتاب ہے کہانت کی کتاب ہے منتروں کی کتاب ہے جو سمجھ ہی میں نہ آئے اللہ رب العزت نے سارے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائے کیا اس کا یہ مقصد تھا کہ چند لوگ صرف اس کتابِ الٰہی کو سمجھیں اور باقی انسان اس کتابِ الٰہی کو نہ سمجھے کیا اس سے اس کتابِ الٰہی کے نازل کرنے کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے قطع نہیں ہو سکتا ہے ہم نے یہ غلط سمجھا ہوا ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ کتاب نہیں آسکتی ہے ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے اس کتاب کو سمجھنے کی یہ غلط فکر ہے غلط سوچ ہے کتابِ الٰہی کی فہم حاصل کرنا ہر کم از کم ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور اس کے سمجھنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو عام شکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک خاص شکل کہہ سکتے ہیں یا ایک آسان طریقہ کہہ سکتے ہیں ایک مشکل طریقہ کہہ سکتے ہیں اس کتابِ الٰہی کو سمجھنے کا ہر حال میں ہمیں اس کتابِ الٰہی کو سمجھنا چاہیے مختصر طریقہ اس کتابِ الٰہی کو سمجھنے کا آسان طریقہ اس کتابِ الٰہی کو سمجھنے کا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے واجب ہے اللہ رب العزت نے اس کتاب میں عقیدے کے جو احکام بیان فرمائے ایمان کے ارکان بیان کیے گئے وہ کتنے ہیں کس پر ایمان رکھنا ہے ایمان کی شکلیں کیا ہیں اور یہ کہ شرک کیا ہے توحید کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنی قدرت کے بے شمار مظاہر اس میں پھیلائے ہوئے اس کائنات کے اندر ان پر کیسے غور و فکر کریں گے ان سے کیسے عبرت حاصل کریں گے عقیدے کے یہ احکام ان کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور واجب اور ضروری ہے قرآن کریم میں بے شمار آیات ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ سمجھ کر ہم نے اپنے عقیدے ہی کو چھوڑ رکھا ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس حد تک اس کتابِ الٰہی کو سمجھے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکے شرک سے بچ سکے شرکِ اکبر سے شرکِ اصغر سے بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے عقیدے کے بعد ہماری عبادات ہیں اللہ رب العزت نے اس کتابِ الٰہی کے اندر عبادات بھی بیان فرمائی ہیں اور خاص طور سے جو عرکانِ عبادت ہیں لہذا ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کا حکم کیا ہے اور اس کے کچھ احکام جو قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں ان کو سرسری طور سے تاکہ وہ عمل کر سکے اسی طریقے سے زکاة ہے اس کے احکام اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کا سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ اور اس کے بنیادی احکام حاج اور اس کے بنیادی احکام ان کا سمجھنا یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اگر ہم سرے سے قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ان ارکانِ عبادت کو عدا کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہماری عبادات میں واضح کوتہ ہیاں پائی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے جو ہمارے اخلاقیات کا حصہ ہے اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم کے اندر اچھے اخلاق کا تذکرہ فرمائے اور برے اخلاق کی مضمت بیان فرمائے کہ ہم اچھی اقدار کو اپنانے کی کوشش کریں اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں بری اقدار سے بچانے کی دوسرے لوگوں کو کوشش کریں یہ باتیں بھی اللہ رب العزت نے اس کتابِ الہی میں بیان فرمائے ہیں اگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم برے اخلاق سے کیسے بچیں گے اور کیسے دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں گے اس حد تک قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنا سکے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا سکے اس میں بہت زیادہ تفسیر کی کتابیں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس حد تک اس کتابِ الٰہی کا فہم حاصل کرے کہ اس کا عقیدہ صحیح رہے اور اس کا ایمان ٹھیک رہے اور اس کی عبادات ٹھیک رہے اس کی اخلاقیات ٹھیک رہے اور اللہ رب العزت نے معاملات بھی اس کے اندر بیان فرمائے اللہ رب العزت نے اس کتابیں لائے کے اندر حقوق بھی بیان فرمائے نکاح کے حکام بھی بیان فرمائے خرید و فروخت کے حکام بھی بیان فرمائے جن میں کوئی بہت زیادہ بڑی لمبی چوڑی تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سرسری طور سے آپ کو ان حکام کا علم حاصل ہونا لازمی اور ضروری ہے اور حقوق بھی اللہ تعالی نے اس کتاب کے اندر بیان فرمائے والدین کے حقوق بیان فرمائے اولاد کے حقوق بیان فرمائے بیوی کے حقوق بیان فرمائے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے اور جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں اس سماج اور معاشرے کے حقوق بیان فرمائے یہ کتابِ الٰہی اس کے کیا حقوق ہیں اللہ رب العزت کا کیا حق ہے ہمارے اوپر اس کے کیا حقوق ہیں یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اتنی فہم قرآن کی حاصل کرنے کے لئے آپ کو بہت زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا قرآن کو سمجھنا ہمارے لئے ضرور ہے تاکہ ہم اسلام کے جو بنیادی حکام ہیں ان پر عمل کر سکیں اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکیں اتنی قرآن فہمی حاصل کرنے کے لئے آخر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے بنیادی عبادات ہیں اخلاقیات ہیں معاملات ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے اس موجودہ زمانے کے اندر اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں یا ہماری زبان عربی نہیں ہے کوئی دوسری زبان ہے غردو ہے انگریزی ہے بنگلہ ہے یا اور کوئی سی دنیا کی زبان ہے اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اس کتابِ الٰہی کے تراجم کرنے کی بندوں کو اور انسانوں کو توفیق اتفرمائی ہے دنیا کی جس قدر زندہ کتاب زندہ زبانے ہیں ان ساری زندہ زبانوں میں اس کتابِ الٰہی کا ترجمہ کیا جا چکا ہے آپ بنیادی احکام زندگی کے اور اس دنیا کی کامیابی کیلئے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لئے اور نجات حاصل کرنے کے لئے بنیادی احکام ترجمہ کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کی اس تعلق سے خدمت کی ہے ملک فہد قرآنی اکیڈمی نے دنیا کی جتنی زندہ زبانے ہیں ان میں سب میں ترجمہ کیا ہوا ہے پہلے کے لوگوں کو ہو سکتا ہے جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے پاس یہ عذر ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس قرآن مجید ہی موجود نہیں ہے تو پڑھیں گے کیسے سیکھیں گے کیسے سمجھیں گے کیسے لیکن موجودہ زمانے میں یہ عذر ختم ہو گیا ہے اللہ رب العزت کے ہمارے یہاں ہمارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کتابِ الٰہی کو سمجھتے ہی رہی تھے کیوں نہیں سمجھتے تھے جبکہ اس کے تراجم موجود ہیں اور موتبر تراجم موجود ہیں اس کتابِ الٰہی کے ایک طریقہ تو اس کتابِ الٰہی کو سمجھنے کا یہ ہے یہ ذریعہ ہے اور دوسرا طریقہ اس کتابِ الٰہی کو سمجھنے کا مختصر طریقہ ہے آسان طریقہ یہ عرب مالک کے اندر وہ ساری یونیورسٹیوں نے جامعات نے جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے ان کو عربی زبان سکھانے کا احتمان کیا ہے اور بہت سارے لوگ سیکھ چکے ہیں سیکھ رہے ہیں اور یہ کورس ایک سال سے لے کر زیادہ سے زیادہ دو سال کی مدد تک ہے ایک سال سے لے کر دو سال تک آپ اتنی عربی جان سکتے ہیں کہ آپ بول سکیں آپ لکھ سکیں آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں اور یہی کان عربی زبان سکھانے کا بعض مکاتب جالیات نے بھی قلعہ سے شروع کی ہوئی ہے کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کو کچھ لوگ چھ مہینے کے اندر کچھ لوگ ایک سال کے اندر کچھ لوگ ڈیڑھ سال کے اندر کچھ لوگ دو سال کے اندر اتنی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ قرآن کا معنی اور مفہوم وہ حصہ جو ان کے لئے لازمی اور ضروری ہے سمجھ سکتے ہیں اور میں گزارش کروں گا میری اپیل ہے کہ ہندوستان کے مدارس میں بھی ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے اندر اگر ممکن ہو تو اس طرح کا عربی زمان کو سکھانے کا مختصر کورس ہونا چاہیے تاکہ مسلمان اس کتابِ الٰہی کو کم از کم جن پر عمل کرنا ہم کیلئے لازمی اور ضروری ہے ان کو تو سمجھ سکیں یہ مختصر راستہ ہے اور طویل راستہ کیا ہے میں یا قرآن کو سمجھنے کا جو طویل راستہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے مشکل راستہ ہے آسان نہیں ہے اور وہ راستہ علماء اکرام کا ہے علماء دین کا ہے علماء شریعت کا ہے کہ انسان اس کتابِ الٰہی کو جو علوم اور جو معارف اور جو دقیق احکام اور یہ قرآن چونکہ فصاحت اور بلاغت کے سب سے عالی اسلوب میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اس کی باریکیاں سمجھ تک ہیں یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے یا قرآن سے مسائل کا استمباد کرنا یہ بھی عام لوگوں کا کام نہیں ہے اتنی فہم حاصل کرنے کے لیے لمبا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ قرآن کی کونسی آیت مجمل ہے کونسی مبین ہے کونسی آیت خاص ہے کونسی آیت عام ہے کونسی آیت مطلق ہے کونسی آیت مقید ہے اس کے جاننے کے لیے ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے وہ سارے علوم فنون کی ضرورت ہے لیکن قرآن کی ایک عام فہم حاصل کرنے کے لیے قرآن کے جو بنیادی احکام ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے یہ دس سال اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے آٹھ سال چھ سال سات سال قرآن سمجھنے کے لیے لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کوشش تو ہماری ہونی چاہیے کہ جو شریعت کے دین کے بنیادی احکام اللہ رب العزت نے اس کتاب الہی میں بیان فرمائے کم از کم ان کو تو سمجھنے کی کوشش کریں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عمت کے عام افراد بھی اب معذور نہیں رہے ہیں ان کا عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تھے اس لئے عمل نہیں کیا آج موجودہ حالات میں ترقی اور ٹیکنالوجی کی اس دور میں آپ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں آج ہر انسان کے موبائل میں قرآن مجید موجود ہے قرآن مجید کے سارے تراجم موجود ہیں کتنی ایسی اپلیکیشن ہیں ایپس ہیں اس موبائل کی اندر نیٹ پر ہم جب چاہے ایک کلک میں جو تفسیر چاہے اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کا جو ترجمہ چاہے ہم دیکھ سکتے ہیں آج اس زمانے میں اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں اس کتابِ الٰہی کو سمجھنے کی اور اس کتابِ الٰہی پر عمل کرنے کے راستے بہت آسان ہو گئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ امت آج بھی غفلت میں مبتلہ ہے لوگ ڈاؤن کے ان ایام میں بھی قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کتابِ الٰہی کو وقت دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کتابِ الٰہی میں جو بنیادی حکام ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں جس میں کسی بڑی تفسیر یا متعلق کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس حد تک تاکہ ہم ان حکام پر عمل کر سکیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين